اور جناز جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اپنے کیا سکار تو یہ تھوڑا سمتائی کہ کب آپ نے حفیل کیا کہ یہ آپ کے اندر موسیقی ہے یا آپ اس کو آگے پڑھنا چاہتا ہے اس میں کتنی عمر سے آپ نے تلیبا سکتا ہے جیسے کہ یہ ضروری نہیں کہ استاد انوردربائی کے بعد جیسے بچی ہیں میرے گیتے ہیں تو انوردربائی کے بعد انوردربائی آئے یہ ادھر کی طور پر انسان کے اندر اس کو بکلی ہے پروردگاہ اس کو دے دیں اس کے اگر ہو سکتا ہے یہاں سے وہ اس کا آواز بہت اچھا ہو یہ ذہن نہ ہو اس میں تلائی بھی جائے دعا کے سماعت چاہیے سیکھنے کے لیے وہ سلاحیت بھی پروردگاہ جائے تو تمیز جا کے یہ کام کرتا ہے اور خان صاحب یہاں کو خود بھی بہت اچھے شائر ہی ہے پہلے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پدابی میں وہ خود بھی 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 کہتے ہیں اور گزنے بھی کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گروپا ہے اس کے یہ شائری کی سامجھ بہت اچھو جو 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 جی ہے کیا سا راکھتا ہے یہ جو عام بننے کا کام نہیں ہے عام بندہ جب وضل سنے گا یا بہت اچھا تو کام لوگ جو تاناروں میں وہ سنتے ہیں اور ہم لوگ ہماری گاکی کو بھی نہیں سمجھتے ہیں میں نے دیکھا بڑے 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 بزرگوں کی گاکی سنتے ہیں کلاسی کے گاکی سنتے ہیں لوگ ہنس رہے ہیں یہ کام کیونکہ یہ سندھی میں کام آیا ہے کچھ ہمارے پیچھے بزرگ چونوں نے اس کلاسی کو دبائے رکھا آگے یہ سامنے نہیں ہے اس لئے اب بھی جو جن کو پتا نہیں وہ ہنس رہے ہیں اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر خان صاحب کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو وائرل ہیں اور کچھ لوگ تھوڑا سا انہیں فنی انداز سے پیش کرتے ہیں کہ شاید خان صاحب جن وہ بہت اچھا گاتے ہیں بقاعدہ سیکھے ہوئے ہیں تو وہ جو دوستوں ہیں جو تھوڑا سا اس طرح پیش آتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اس طرح سے جو سیکھتا ہے جو موسیقی ہے اس کا اپنا مزاج ہے اور اس کی اپنی ایک قدر ہے اور جو شخص جو اس کے پاس خدانہ ہے آپ نے ہی جان سکتے جی کہ یہ کتنی ریاست کے بعد ٹھیک ہے یہ آتا ہے اور میں سمجھوں کہ خان صاحب کے جو باتیں موسیقی کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے وہ قدر کرتے ہیں اور سرکترتی طور پر میں ہر کے نزیز ہوں اب کتیس کروڑ یوزے میرے کتیس کروڑ اور جیسے چھے آپ کی گزل کی ہیں بلکل چھے لڑک جو ہیں وہ گزل جو خان صاحب نے میری گزل گایا جو آپ نے دوستا رہے ہیں اور میں آپ پر شکر گزاگمہ پھر گزل کی جو میں آپ پر میکھ رہے ہیں بلکل بلکل اس میں اثر حالت میں ہمارا آز بھی آئے گا اور آپ کی گزلیں بھی نمائے ہوں یہ پھر پھر رہے ہیں یہ پھر پھر رہے ہیں دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب میں ابھی ادھری ہوں پاکستان میں تو 26 اکٹوبر کو ہم ایک محفل موسیقی کا انکاز کر رہے ہیں جو ہمارے بہتی پیارے دوست جوے شاہرین جیسے میں پہلے آپ کو بتایا تو وہ اس کا اس کے ارگنائزر ہیں اورگنائز کریں گے اس شام کو ہمارے لئے تو وہ ایک بقاعدہ شام ہوں گی جس میں غزلیات جو ہیں وہ ساری میری ہوں گی اور خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ شام ہمارے اور خان صاحب ہیں سلامت و امید سلامت و امید خان صاحب یہ بھی اس لئے اپنے فن کا مزاہدہ کریں گے وہ بھی بہت اچھے کلاسیکل سنگر ہیں اور آپ کو خوشی ہوگی کہ استاد انور درباری خان صاحب کے بہت سارے شاگیرد ہیں تو ہم نے درخواست کی ہے کہ ان کے شاگیرد وہ بھی اس لئے موجود ہوں گے اور وہ بھی کچھ سنائیں گے ان سے پہلے جو کچھ انہوں نے سیکھا سر میں نے موسیقی پر کتاب دی ستر آر بھی تیار گے گی بڑی بات ہے خان صاحب کی موسیقی پر کتاب ہے مجھے پیسے آدے ہیں انڈیا میں بھی میری کتاب لئی خان صاحب کی کتاب جو بڑی پاپولر ہے خان صاحب جو بڑی پاپولر ہے خان صاحب کی کتاب جو بڑی پاپولر ہے اور ہمارا فقر ہیں مسیحی ہیں پاکستانی ہیں ہمیں اس بات پر بہت زیادہ ہم نے اپنے ملک میں پاکستان کا نام روشن کیا تاکہ پاکستان میں بھی ایسے ایسے بلکل 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 پاکستان میں بھی بہت اچھے گائیک ہیں اور انڈیا میں بھی بہت اچھے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو مسیح کی کتاب جو مسیح کی کو پسند کرتے ہیں تو خان صاحب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا طلبہ جو مسیح کی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد راتورا شورت پانا چاہتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے جب آنک کھولی اور تھوڑی سی ہونش لیا ہے تو سمجھ میں جائی ہمارے کانوں میں آباز محمد رفی صاحب اور احمد رشتی بہت بڑا نو جہاں بہت 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 ایسے گائیں کھولیں اوازیں ہمارے کاران پڑی اس دور میں ڈیو ٹی تھی چیتر ہار لگتا تھا جد تو یہ کہ ہماری جو پچھل ہمارے جو امازی کو دھویا ہے تو کیسے کیسے پاکستانی کے لئے کیونکہ وہ اس لئے تھے کہ ان کی جو دھنگی بنائی تھی وہ جاہاں تھا مجھے پروپسن زابی ماشرم دولا ایسی جو آرم لوگ تنہوں نے بڑھا ہے تو خانتا میں یہ کوئی سواب آپ سے تارہا تھا کہ جو آج کال دو جو نوجوان بڑھ کے علاقے ہیں جو موسیقی کی تلین سکھنا چاہتے ہیں تو وہ بہت جلد وہ گلوکارا بڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں وہ ایک گائے گا پھر دوسرا گائے گا سبھی ایک جیسے ہوں کیونکہ وہ ایک دوسری کو دیکھے گاتے ہیں اسی انکر اس طرف کو دیکھے اور جنہوں نے چیخھا ٹیکنکل گانا چیخھا ہے ٹیکنکل گانا دمٹکے وہ اس میں ٹکنیک نظرہ کسی ٹکنیک سے گا تو یہ ایسے دیکھے دکھائے گا رہے ہیں اسی لئے سبھی وہ ایک جیسے ہیں تو خانصر آپ یہ بتائیں کہ جو کلاسیکل موسیقی ہے آپ کو جیسے بھرانے سے بھی ہیں شامچراسی بھرانے سے آپ ہیں ہی ہے تو یہ جو موسیقی جو ہے جو خاصو پر کلاسیکل موسیقی ہے اس کا کیا فیوچر ہے اس کا موسیقی ہے کلاسوالا گانا سی کھا ہو آگا اسل گانا تو یہ ہے اسی سے بھی یہ ہرکی بھرکی موسیقی سے نکلتی ہے یہ گانے جو ٹوک مغیرہ گاتے ہیں ہی ہے تو وہ بھی راگوں ہیں مگر انہیں بھی کلاسیکل کامر میں بھی راگ بھیان کر راگ کی چار کے کیسے یہ راگ یوزت ہے کیسے یہ تاریوزت ہے یہ فرق ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب ان کی کتنی اچھی گفتگو ہے اور بقاعدہ ان کو علم وہ جو گاتے ہیں اور خاص طور پر کلاسیکل موسیقی جس کا ذکر کر لے ہیں غزل گھائک ہیں وہ اور بڑی خوشی کے بات ہے اور خان صاحب جائز بڑی خوشی کے بات اور خینکیو کہ آپ نے یہ وقت دیا اور جو دوست ہیں وہ یقیناً خوش ہوں گے اس ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا میں اپنے چینل پر اپنے خان صاحب کی موسیقی سنی ہے لیکن آج باتیں جو ہیں اس چھوٹے سے انٹریو کی شکل میں میں ملاسف سمجھا کہ خان صاحب سے ڈائریکٹ باتشید کی جائے اور آپ کو خان صاحب کے بارے میں مزید اور بتایا جائے تو امید ہے کہ آپ نے اور زیادہ واقفیت حاصل کی ہوگی خان صاحب انور درباری خان صاحب جو استحاد ہیں ان کے بارے میں تو بہت شکریہ ہے کیونکہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں اگر باتیں کی جائیں ان سے مزید باتیں کی جائیں لیکن وقت جو ہے وہ کام ہے تو میں آپ صاحب سے اور کام صاحب سے اور آپ صاحب سے زیادہ چاہوں گا آپ اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اور خاص بھی یہ ویڈیو جائز کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں اس وقت میں انتظار ہے بائے بائے